وَمَا يَأْتِهِم مِّن نَبِيٍ إِلَّا كَانُ بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ فَأَهْلَقْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَدْشًا وَمَزَّا مَثَلُ تقریباً تین مہینے کی لکھائی کی ہے جو قرآن کو تحریر کیا ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ الَّذَيْنَا لَعْلِيٌ حَكِيمٌ دراصل یہ بارہ نمبر یہ سورہ نمبر سورہ تو شورہ اور یہ پیج نمبر ہے بارڈر ڈیزائننگ تقریباً تروالہ شیوم ڈاتزز آمیتی آخرام کیا شونا بارڈر ڈیزائننگ کرنے کاتر ایتا ایکن شیوم مکمل شیوم پندہ شیوم پندہ شیوم پیجز آخر پیجز آخر میجرمنٹ وان فوٹ میرا نام مصطفی ابن جمیل ہے میں ڈسٹک بانڈیپورا میں تلیل اللہ کے کارینے والا ہوں میں نے حال میں ایک قرآن پاک جو ہے پانچ سا میٹر لمبا ہاتھ سے تیریر کیا ہے میں نے تقریباً دو آزار سولہ میں اپنی ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ صدارنے کے لیے پریکٹس شروع کی تھی کیلی گریفی کی لیکن جب کئی ہفتے میں نے اس پر پریکٹس کی تو مجھے محسوس ہونے لگا کہ میری ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ کافی صدار رہی ہے اس لیے مجھے آگے یہ کام جو ہے جاری رکھنا چاہیے لیکن تقریباً دو آزار ستارہ میں پھر میں نے قرآن کا جو پہلا نسخہ ہے وہ میں نے شروع کیا قرآن پاک کا جو تقریباً گیارہ مہینے کے عرصے میں میں نے مکمل کر لیا تقریباً اس کا وازن جو ہے ٹوئنٹی ون کے جی ہے اس کے بعد میں نے تقریباً اور دو نسخے لکھے ایک نسخ میں لکھا اور ایک نسخ تلیق میں لکھا تقریباً چار پانچ سال جو ہے پریکٹس کرنے کے بعد میرے ذہن میں یہ ایک خیال آیا کہ مجھے اس طریقے کا مطلب اس نویت کا ایک قرآن پاک جو ہے وہ تحریر کرنا چاہے جو پانچ سا میٹر لمبا ہوگا جو پروجیکٹ میں نے ابھی کیا ہے لیکن ابھی جب مجھے اس کو شروع کرنا تھا جو اس کے لئے وہ کاغذ وغیرہ کی ضرورت تھی وہ اوپن مارکٹ میں مجھے کشمیر میں نہیں مل پایا تو اس کے لئے مجھے پھر دہلی جانا پڑا جاہاں مجھے تقریباً دو مہینے پیپر کو آرینج کرنے میں لگے وان تھرٹی فائیو جی آسم جو ہے اس میں آٹھ پیپر لگتا ہے اس کے بعد تقریباً تین مہینے کی اس پر میں نے لکھائی کی ہے جو قرآن کو تحریر کیا ہے اٹھارہ گھنٹے کے حساب سے میں روزانہ کام کرتا تھا پھر اس کے بعد ایک مہینہ مجھے لگا اس کی جو بارڈر ڈیزائنگ کے لئے تقریباً تیرہ لاکھ نکات سے میں نے اس کو بارڈر جو ہے اس کی دیزائنگ کیے اس کے بعد ایک مہینہ مجھے پھر اس کی لمنیشن کو آرینج کرنے میں لگا تقریباً سات مہینے میں میں نے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنی قرآن کو رچک میں نے کیا ہے اس کو دو کاری حضرات ہیں ایک شیخ عبد الرحمن السودیس اور شیخ عادلال کلبانی ان کی جو آڈیو ہے وہ میں نے پہلے اس قرآن سے اس نسکے سے میج کی جس سے میں نے تحریر کیا ہے قرآن اس کے بعد میں نے اپنا جو پروجیکٹ ہے اس کو بھی اس کے ساتھ میج کیا ہے لیکن اس کے بعد مفتی عثمان صاحب جو ہیں وہ یہاں سے دیلی آگئے تھے انہوں نے وہاں اس کو دیکھا کہ انہوں نے وہ میری لکھائی دیکھی اس کے بعد کہیں ایک علماء جو ہے میرے پاس آئے وہ بھی دیکھتے رہے تھا میرے جو میں نے جب شروعات کی تھی 2016 میں تب کوئی کوویڈ وغیرہ نہیں تھا لیکن جب میری میت میں کمزوری تھی اس کے بعد میں نے اپنی ہنڈرات عصدارنے کے لیے کوشش کی تھی میرے گھر میں ابھی ماں ہے اور میرے بھائی بہن ہے میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے کیا بھاغل نائم میں تو انہوں نے مجھے کافی سفر کے اس کے بعد اصل ہم ابھی جو ہے ڈسٹک بانڈی پورا میں رہتے ہیں تقریباً دوہزار نام میں ہم گرے سے ہجرت کر کے وہاں آئے تھے لیکن اس جگہ سے مجھے آ کر دیلی جا کر یہ پروجیکٹ کرنے میں اس میں کہہ سکتے کہ اللہ تعالی کا ساتھ ہی تھا میں خود اکیلہ نہیں کر سکتا تھا یہ شروعات میں ہو گیا تھا مجھے جب میں نے شروع کیا تھا پہلے تب میرے بھائی نے کہا تھا کہ اس میں کافی ٹائم لگے گا جب میں نے پہلے کسی سے مشورہ پوچھتا تھا وہ تقریباً چار پانچ سال کا ٹارگٹ دیتا کہ آپ اپنے ٹارگٹ میں اس کو مکمل کر سکتے ہیں اگر آپ قرآن لکھنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کے فضل سے میں نے چار پانچ سالوں میں تقریباً چار پانچ نس کے جو ہے وہ تحریر کی اور سب سے طویل لگن اس کا بھی جو پانچ سال میٹر لمبا ہے وہ بھی میں نے تحریر کیا لیکن میرے قریبی رشتہ داروں میں میرے ماما ہے اور میرے چاچا جو ہیں انہوں نے مجھے کافی مدد کی اس پروجیکٹ میں بھی اور گھرے لوں مدد بھی وہ کرتے رہتے ہیں میں اپنے ٹارگٹ میں بھی arنا بھی اور جو ہے höher